بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ یہی نہیں جانتا وہ انڈسٹریکٹیبل بینگ جو رگویدہ بیان کر رہا ہے اس کی حقیقت کو نہیں جانتا جہاں کے اوپر یعنی جس کے ساتھ ہائیس ہیون میں سارے دیواز رہتے ہیں اگر وہ نہیں جانتا تو پھر رگوید کس کام کا they indeed who know that rest fulfilled یعنی وہ جو یہ جانتے ہیں وہ ہی جو ہیں وہ کامیاب ہیں they rest fulfilled تو اب آپ دیکھیں کہ یہ انوان جو ہے جو ہم نے لیا کہ ویداز کس کام کے اگر دیوازتوں کو نہیں پہچانا تو یہ گیتہ کہہ رہی ہے کہ اس انڈسٹریکٹیبل بینگ یعنی جو ہمیشہ کے لیے ہے جو ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا اس بینگ کو پہچاننا ہے اور اس کے ساتھ جو دیفتہ جو رہتے ہیں اس highest heaven میں heaven کے اس level کے اوپر جہاں اور کوئی نہیں جا سکتا اب وہ اوچھا level جس پر اور کوئی نہیں جا سکتا اس کو ہمیں دیکھنا ہے تو حدیث قدسی میں دیکھنا ہوگا کہ جبریل کہتے ہیں جب رسول کو میراج کے اوپر لے جا رہے تھے تو جبریل کہتے ہیں کہ بس یہ میری حد ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تو آلین جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اوچھے لوگ شیطان سے کلام کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کیا تو اوچھے لوگوں میں سے ہو گیا تو شیطان یہ تو نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا وہ اوچھے لوگ کون ہیں یعنی وہ اوچھے لوگوں کی موجودگی کو جانتے ہوئے بھی عبادت کر رہا تھا شیطان اس کو پرابلم ہوئی اس انسان سے لیکن ہاں شاید ان اوچھے لوگوں تک کیونکہ جبریل بھی وہاں تک نہیں جا پائے تو کوئی اور بھی نہیں جا پائے تھا کیونکہ آدم کو نام بتائے گئے اور نام کے ساتھ جب چہرے بتائے گئے تو پھر آدم نے یہ قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ آدم نے پھر پہچانا کہ یہ جو ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ علی ہیں اور یہ محمد ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ حسن ہیں یہ حسین ہیں تو یہ پنجتن یہ پنجتن سے تو کوئی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے قرآن سے کہ وہ آلین وہ اوچھے لوگ کہیں نہ کہیں موجود تھے اس وقت بھی جس وقت آدم کی خلقت ہو رہی تھی اور رسول کی حدیث ہے جو سب لوگ مانتے ہیں کہ میرا نور آدم سے چار ہزار سال قبل خلق کیا گیا اور ایک اور حدیث ہے کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں اور حدیثیں ہیں جس میں فاطمہ اور حسن اور حسین کو بھی وہی نور سے ثابت کیا گیا ہے یعنی حدیث ہے کہ سامنے ایک چادر کے نیچے سب آگئے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پانچوں کے محبت میں چاند تارے ستارے سب کچھ بنائے گئے تو اب آپ دیکھئے کہ یہاں دیوتاؤں کی بات کیا ہو رہی ہے دیوتاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس indestructible being یعنی manifest self کے ساتھ highest heaven میں رہتے ہیں اور highest heaven other divinities کا بھی ہم نے old testament میں دیکھا جس کو یہودی اور عیسائی دونوں جس کو مانتے ہیں اور جس کے اوپر چلتے ہیں اس وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب بہکایا گیا آدم کو تو شیطان نے جا کر کیا کہا یہ سب سے پہلے genesis کے شروع کے chapters میں اس نے جا کر کہا کہ تم یہ fruit کھا لوگے یہ پھل کھا لوگے تو تم ان divine beings جیسے ہو جاؤ گے multiple میں divine divinities کی بات ہو رہی ہے کہ تم جیسے یہ لالچ اتنی بڑی تھی آدم کے لیے کہ انہوں نے جو ہے پھل کھانے کھا لیا لیکن اب وہی چیز اگر ہر جگہ ہر کتاب میں جو ہے وہ concept لیکن ہم اگر رگ ویدہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے یہ گیتہ کہہ رہی ہے کہ indestructible being یعنی وہ ہمیشہ سے رہنے والی طاقت جو وجلہ ہے قرآن کی روح سے اس کو اور اس کے ساتھ جو دیو رہ رہے ہیں ان کو تم نہیں پہچانتے تو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیوتاؤں کا ذکر وید میں بھرا پڑا ہے اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ شاید رہوں گے جو نہیں جانتے تھے کہ وید کیا بات کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ کرشن نے بھی کرٹسائز کیا ان لوگوں کو کہ جو نہیں جان رہے تھے کہ وید کا اصلی کنٹینٹ کیا ہے اور بودہ نے بھی بودھ نے بھی ان کو کرٹسائز کیا ہے کہ جو وید کو عقل استعمال کیے بینہ جو ہے اس کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور جو حق کو اور اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس کو اس کو تلاش کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اب چوتھا چپٹر جو ہے گیتہ کا اس کا نوہ ورس کہہ رہا ہے کہ the vedas, the sacrifices, the rituals, the observances the past, the future and what the vedas declare all this the maker sends forth out of this اب یہ this کیا ہے یہ اس کے پہلے والی ورس میں چوتھے چپٹر کی آٹھ میں ورس میں بیان ہوگا ہے indestructible being of the regveda اس سے جو ہے ہر چیز امنیٹ ہوتی ہے اس manifest self, اس وشنو اس نور زاتی سے جو ہے ہر ہر چیز جو ہے آگے پڑتی ہے اور اس کائنات کی خلقت ہوتی ہے out of this described above جو کہ ہم نے اوپر کہا گیا ہے in this the other is confined by maya دو چیزوں کی بات ہوئی تھی ایک indestructible being کی اور دیواز کی اب یہاں پر کیا جا رہا ہے اس میں دوسری چیز جو ہے وہ maya سے confined ہے یعنی وہ اس کا جز ہے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ آیت انیسویں چیپٹر کی 64 ویں اور 65 آیت کہہ رہی ہے اور ہم آپ کے پروردگار کے حکم بغیر نہیں نازل ہوئے اب ہم نے یہ پہلے والے لیکچر میں کہا بھی تھا کہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ سکتا ہے قرآن میں فرشتے تو بات نہیں کر سکتے فرشتوں کو تو اجازت نہیں ہے کہ قرآن میں بات کریں تو کون کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم بغیر نہیں نازل ہوئے جو کچھ ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہمارے پیٹ پیچھے ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار کچھ بھلککڑ نہیں ہے سارے آسمان و زمین کا مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی جو دونوں کے درمیان ہیں تو تم اسی کی عبادت کرو اسی کی عبادت پر ثابت خدم رہو بھلا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہمنام بھی ہے یعنی ساری عبادتیں ہیں یہ ساری کوشش اس پورا جو کریشن پلان ہے جس میں نورِ اہلِ بیت یعنی دیفتہ وہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام انسانیت کو اس ایک خدا کی طرف اس کی عبادت اور اطاعت اور بندگی کی طرف لے کر جائیں اور یہ بار بار یہ کوشش ہو رہی ہے کبھی الگ الگ پیغمبروں اور افتاروں کے ذریعے سے کبھی جو ہے وہ نور خود انسانی جسموں میں آیا اور اس نے یہ کوشش کری اور بار بار یہ کوشش جو ہے وہ حق کی طرف انسان کو لے کر آنے کی ہے اور یہ پکریشن پلان بتایا جا رہا ہے کہ وہ پکریشن پلان جو ہے کیا ہے اور ان دیفتہوں کو اب یہ جب جیسے میں نے کہا کہ مسلمان مینیفیس سیلف یعنی نورِ ذاتی یعنی وجلہ کا کونسپٹ قرآن میں بار بار موجود ہونے کے بعد نہیں سمجھ پائے کیونکہ وہ لنکس نہیں مس ہو رہے تھے کہیں کے اوپر کہ جو اس کو واضح طور پر سامنے لاتے اس کونسپٹ کو اسی طریقے سے دیفتہوں کو انسانی جسم میں آنا تھا یہ سناتن دھرمی نہیں پہچان پائے وہ دیفتہوں کی بار بار بات ہو رہی تھی وہ بطور نور بہت زیادہ طاقت رکھتے تھے اور ان کو ایک وقت میں انسانی جسم میں آنا تھا لیکن وہ نہیں سمجھ پائے ابھی ہم نے جیسے پچھلے لیکچر میں کہا چندوگیا اپنشت تیسری بکہ تیرویں کا چھٹا جو ورس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ they indeed who are these five persons of brahman یعنی absolute god کے یہ پانچ یعنی ادھر پنجے تن کی بات ہو رہی ہے پانچ تن کی جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندے ہیں اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہی پانچ پانچ persons ہیں brahman کے absolute god کے who are the door keepers of the heavenly world جو پوری heavenly دنیا کے door keepers ہیں ان کی مرضی کے بینہ اس میں داخلہ نہیں ہو سکتا he who does knows these five persons of brahman وہ جو ان پانچ brahman کے جو افراد ہیں جو لوگ ہیں ان کو جانتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ door keepers ہیں heaven کے as the door keepers of the heavenly world a hero is born in his family اس کے فیملی میں ایک hero پیدا ہوتا ہے he who knows these five persons of brahman as the door keepers of the heavenly world attains the heavenly world یعنی اس heavenly world میں وہ ہی جائے گا جو ان کو heavenly world کا door keepers جانتا ہے تو اب اتنا واضح طور پر اتنا زور دیکھ کر بار بار جو ہے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے اب لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ان کو دنیا میں آنا تھا لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو proper طریقے سے نہیں سمجھا مثلا جیسے جہاں پر دیو کی بات ہو رہی تھی وہاں ہم نے اس کو god translate کر دیا جب نہیں سمجھ پائے اور کچھ لوگوں نے اس کو god نہیں کر کے اس کو جو ہے material fire یا capital G سے god یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی دیفتہ نہیں ہے وہ صرف ایک ہی خدا کی بات ہو رہی ہے الگ الگ ناموں سے اس کی بات ہو رہی ہے جہاں پر سومرس کی بات ہو رہی تھی اب اندر جو ہیں وہ سومرس کو ان سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پیش کیا گیا تو وہ ہم نے کوئی مطلب نکال لی ہے کہ جیسے کوئی مدرہ ہے کوئی ڈرنک ہے جو وہ اندر پیتے ہیں جبکہ وہ آبِ کاؤسر کی بات ہو رہی تھی سومرس ادھر آبِ کاؤسر یعنی جو وہ جو شہادت کا جام پی لے اس نے آبِ کاؤسر پی لیا ادھر جو ہے جو بار بار sacrifice دینے کی بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ سومرس کی بات ہو رہی تھی sacrifice جو یجن کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ اللہ سے قریب ہونے خدا سے قریب ہونے کے لیے قربانیاں دینے کی بات ہو رہی تھی یا ان کو اس میں آنے کی ان کی بات ہو رہی تھی کہ آؤ ہم تمہارے راستے میں قربانیاں دیں گے جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس سے ہم نے یگے بنائے جو ہم نے آگ اور وہ پورا طریقہ بنایا کہ یہ منتر پڑھ کے آگ میں تیل ڈالتے ہیں اور سب کچھ وہ سب رسم بنی جو اصل میں مقصد تھا وہ ان کو دنیا میں آنے پر یاد رکھنا کہ وہ جب آئیں تو ہم بھولے نہیں اس راستے کو اندر دیو، وائو دیو، اگنی دیو، واسو دیو اور دیوی یہ سب جو ہیں یہ انہی دیو دیوتاؤں کے جو ہیں اپیلیشنز ہیں جن کو بار بار جو ہے وید میں، رگ وید میں اور یجور وید میں اور دوسری جگہ پر بھی جن کو بار بار پہچنوائے جا رہا ہے کہیں پر ان کو انگلیش میں ٹرانسلیشن میں ہیون اور ارد کہا گیا ہے آتھ دیوی کے لیے استعمال ہوا ہے تو ہیون جو ہے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہیون کس کے لیے استعمال ہوا ہے کہیں پر اندر دیو اور وائیو دیو یعنی اندر وائیو کو ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بیان کیا گیا ہے کہیں پر مطر اور ورن کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہیں پر ستکرتو، رودر، ماروت یہ سب ٹرمز ہیں اور دیوی کو بار بار دیوی کا ذکر آ رہا ہے اگنی اور واسو کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کو ساتھ میں اسفنس کا آ گیا ہے اور میں اب آپ کے لیے یہ راز چھپے ہوئے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگنی دیو جو ہے وہ نورِ حسین ہے اور واسو دیو جو ہے وہ نورِ حسن ہے اور اندر دیو نورِ محمد ہے جو بعد میں محمد کے جسم میں جو نور آیا اور ورن دیو جو ہے وہ نورِ علی ہے جو دیوے روپ میں تھے لیکن بعد میں جب انسانی جسم میں وہ نور آیا تو وہ علی کہلائے ہیں اور جو دیوی ہے وہ نورِ فاطمہ ہے جس کو بار بار بتایا جا رہا ہے وہ جب نور انسانی جسم میں آیا جب ایک ساتھ جب یہ سارے نور ایک ساتھ آئے یہ پہلے بھی دنیا میں کام کر رہے تھے لیکن یہ نور جب ایک ساتھ آئے تو وہ فاطمہ ان کا نام رکھا گیا اب میرا چیلنج ہے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے کہ آپ کسی زبان کے ایکسپرٹ ہیں عربی کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان کی زندگی پڑھ لیجئے اور پھر ڈیٹیل میں جا کر دیکھئے کہ وہ ڈسکرپشن وہی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے اور میرا سنسکرپ کے جانکاروں کو چیلنج ہے کہ آپ ان کی زندگی پڑھئے اور پھر دیکھئے کہ ان کا نور جب انسانی جسموں میں آیا تو کیا وہی چیزیں نہیں بیان کی جارہی ہیں کہ جو وید بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی وید بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ انسانی جسموں میں وہ جب آئیں گے تو تم پہچان لینا اس لیے بتا رہے ہیں آپ ادھر سے ادھر آئیں گے اور ادھر سے ادھر جانا پڑے گا اگر ہم کو حق کو پہچاننا ہے اگر ہم ایک کتاب کو پکڑے بیٹھے رہے تو ہم حق کو کبھی نہیں پہچان سکتے کہیں پر ویشف دیواز کی بات کر رہی جارہی ہے یعنی وہ ویداز وہ دیو جو پوری اس دنیا میں آئیں گے وہ کتنے ہیں وہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لوگ نہیں پہچان پائے دیوتاؤں کو تو بہت ساری میت بہت ساری سٹوریز ڈیولپ ہو گئیں ان کے نام کے اوپر جس میں وہ ہتیار دیتے ہیں وہ سپاہی وہ بادشاہوں کی مدد کرتے ہیں یہ ساری سٹوریز ہیں جبکہ اپنشت خود ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ تم ویدیفتہ کہاں ہیں کس نے دیکھا ہے ابھی تک کہاں ہیں وہ سوال کر رہا ہے اپنشت کہ وہ اب تک تو آئے نہیں تو کیسے تم نے یہ ساری کہانیاں اور کسے بنا لیا اب آپ دیکھئے کہ ان کے آنے کی دنیا میں کتنی واضح طور پر بات ہو رہی تھی اور یہ میں ٹرانسلیشن اپنا نہیں کر رہا ہوں یہ ٹرانسلیشن ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں www.hindoowebsite.com ہے اس میں slash sacred scripts میں جائیے تو وہاں ریگ وید کا جو ٹرانسلیشن موجود ہے وہ اور یہی ٹرانسلیشن amazon.in کے اوپر slash with unabaged انگلیش ٹرانسلیشن یہ دونوں جگہ موجود ہے جو دو سو سال پہلے ریلف گریفت نے کیا ہے وہ ٹرانسلیشن دیکھئے آپ اور آپ دیکھئے کہ میں کہیں نہ کہیں ان کے آنے کی بات ہو رہی ہے وید میں کہ نہیں ہو رہی کچھ ہستیوں کے آنے کی اور وہ ہستیاں جب آئیں گی تو بار بار جو ہمس ہیں وہ انہی کی اپاس نہ کر رہے ہیں کہ تم آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اب ہم ون جو ویب سائٹ پر موجود ہے اس میں ہر ہم جو ہے وید کا کسی نہ کسی دیوتا کو سمرپت ہے تو ہم ون جو ہے وہ اگنی دیو کو سمرپت ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر گوڈ لکھا ہے لیکن گوڈ غلط ترانسلیشن ہے میں دیو پڑھ رہا ہوں اگنی وہ ہیں کہ جن کو زندہ اور جو پرانے گزرے ہوئے جو رشی ہیں وہ سب ان کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف کے لائق ہیں وہ یہاں کے اوپر اور دیوتاؤں کو لے کر اپنے ساتھ آئیں گے اگنی کی وجہ سے ہی انسان کو دولت ملتی ہے پرفیکٹ سیکریفائز کی بات ہو رہی ہے ایسا سیکریفائز ایسی قربانی جس سے بہتر قربانی کوئی اور نہیں ہو سکتی وہ اگنی دیو کی ساتھ ہر جگہ جہاں اگنی دیو کا نام آئے گا آپ کو وہاں پر کہیں نہ کہیں آس پاس قربانی کا ذکر مل جائے گا وہ پرفیکٹ سیکریفائز جو تم نے دیا وہ سب باقی دیوتاؤں تک بھی جاتا ہے میں اگنی سیپینڈ مائنڈ پریز سیپینڈ پریز سیپینڈ پریز موس گلوریسلی گریٹ یعنی مہا پرطاپی مہان میں وہ اگنی دا دیو کم ہیدر وید دا دیوتاز یہاں پر وہ اگنی آ جائیں وہ اگنی دیو آ جائیں باقی دیوتاؤں کے ساتھ یہ دعا ہو رہی ہے میں ہی کم ہیدر وید دا دیوتاز وہٹیور بلیسنگ اگنی دو ویل گرانٹ ان ٹو دائی ورشپر دیٹ اگنی راس اس انڈیڈ دائی ٹرود کہ تم اپنے ورشپرز پر جو تمہاری اپاس نہ کر رہے ہیں ان کو جو بھی جو بھی بلیسنگ دوگے وہ وہی حقیقت ہے وہی سچائی ہے کیونکہ سب کچھ تمہاری طرف سے ہے تو دی ڈسپیلر آف نائٹ یعنی تم ظلمت کو دور کرنے والے ہو اگنی دیو دے بائی ڈے وید پریئر برنگنگ دی ریورنس تمہاری گاتھا گاتے ہیں ہم روز تم کو جو ہے ہم بلاتے ہیں وی کم رولر آف سیکریفائز پھر قربانی کے اصل رولر تم ہو قربانی کے حاکم تم ہو گارڈ آف لو ایٹرنل اور جو سناتن دھرم ہے ہمیشہ سے ستھاپد دین ہے اس کے تم گارڈ جن ہو کیونکہ قربانی دے کر یہی تو بچایا انہوں نے تم اس کے گارڈ ہو تم دین القیم کے بچانے والے ہو جو ہمیشہ سے جو دین قائم تھا اس کو اگر وہ جو ہے مسک ہو رہا تھا تو تم اس کو بچانے والے ہو ریڈینٹ ون یعنی نور یہ ایکزسٹنگ ٹرانسلیشن سے ہے نور ریڈینٹ ون انکریزنگ ان دائن اون ایبورڈ بی ٹو اس ایزی آف اپروچ ہمارے پاس ہمارے لیے تم تک پہنچنا آسان ہو جائے ایوین ایز 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 پارد تو ہیز سن جیسے باپ آسانی سے باپ تک بیٹا پہنچ جاتا ہے اگری بی وید اس فور ار ویل اور تم ہم میں آ جاؤ بی وید اس ہمارے بیچ میں رہو اسی طریقے سے ہم ٹو ایگزسٹنگ ٹرانسلیشن میرا کیا ہوا نہیں یہ سب جو ہم نے تیاریاں کی ہیں تمہارے لئے کی ہیں جلدی سے آجاؤ ہماری کال کے اوپر ہماری بلاوے کے اوپر دو کی ایک ساتھ بات ہو رہی ہے ویو دیف کی اور اندر دیف کی تو تم جلدی سے یہاں پر آجاؤ جلدی سے دونوں جو رضا رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں آجاؤ کہ جو ہم نے تمہارے لئے تیاریاں کر رکھی ہیں یعنی جو اس وقت وہ منتر وغیرہ پڑھ کے ان کو بلانے کے لئے جو رسمیں تھیں اس کی بات ہو رہی ہے سون ہی روز دس آئی میک مائی پریئر مطر آف ہولی سٹریند یعنی اس کی قوت کی بات ہو رہی ہے مطر جو ہے جو وہ اس کی قوت اپر امپار ہے آف ہولی سٹریند یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی قوت ہے آئی کال میں تمہیں بلاتا ہوں اور دشمن کو دشمن کو ڈسٹرائی کر دینے والے ورن تم دونوں کو بلانے کی بات ہو رہی ہے ہو میک دا آئیل فیڈ رائٹ کمپلیٹ تو تمہارے بینہ یہ ہم جو رسمیں کر رہے ہیں یہ پوری ہوئی نہیں سکتی مطر اور ورن through law lovers and cherishers of law have we obtained your might power کہ تمہیں جو طاقت ہے اور جو قدرت ہے اور جو قوت دی گئی ہے وہ تم کو جو ہے through law lovers and cherishers of law اس کی بدولت تمہیں دی گئی ہے اب اشون کی بات ہو رہی ہے ہم تین میں اشون یعنی دو دو اگنی دیو اور واسو دیو یعنی حسنین حسن اور حسین نورے وہ نور جو حسن میں اور حسین میں کام کر رہا ہے اس اشون دو کی جگہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اشون اشونو بھی کہا گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ اشون تم اشون دونوں تم دونوں کی بات ہو رہی ہے rich and fresurer lots of splendor splendor lots of splendor سارے سارے جو جاہو جلال ہے اس کے لور تو تم ہو having nimble hands accept the sacrificial food اب nimble hands کی بات ہو رہی ہے یعنی کسی وقت وہ بچے بھی تھے اور ذکر موجود ہے کہ وہ جو ہے رسول کے زمانے میں وہ جس وقت رسول اور علی کی زندگی تھی اس وقت وہ بچے تھے یعنی بہت نازک سے ہاتھ تھے یعنی نازک ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے accept the sacrificial food ہمارا یہ جو فود ہے جو ہم sacrifice کے طور کے اوپر تم کو دے رہے ہیں وہ accept کر لو اور ادھر گیتہ میں ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو کچھ جو بھی ان دیفتاؤں کو اپنا کھانا نظر کیے بنا کھاتا ہے وہ چور ہے کیونکہ وہ دیا ہوا ہے انہی کہا ہے یہ وید میں آئے گا بھی کہ جو کچھ ہے وہ دیا ہوا ہے انہی کہا ہے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اس کھانے کو accept کر لو جو ہم قربانی کے طور پر جو ہم پیش کر رہے ہیں تو یعگے کے طور پر تمہارے سام دیں اس کو تم وہ کام کرو گے جو ونڈرس ہیں جو دیکھنے لائق ہیں یہ ہیروز تم ایسے ہیروز جو ہماری ساری تعریف کے لائق ہو accept our songs with mighty thought اور ہمارے سانگز کو جو ہم تمہارے لئے جو پیش کر رہے ہیں جو اس کو accept کر لو اور come ye whose path are red with flame آ جاؤ پھر یہاں پر بات ہو رہی come ye تم آ جاؤ whose path are red with flame وہ بھی قربانیاں دونوں کو دینی ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے آگے جو ہے آگے جو ہے راستے میں جو ہے خون red with flame تمہارے path جو ہے اس میں جو ہے آگے پریشانی آئیں گی اوہ اندرہ اندو کی بات ہو رہی تھی تو اندر کی بات آ گئی تو اب آپ کو رشتہ پہچاننا پڑے گا کہ ان کا رشتہ کیا ہے marvelously bright یعنی نور ہے پھر نور کی بات ہو رہی ہے come these libations long for the آ جاؤ dust by fine fingers purified arts by the holy singer sped by song come اندرہ to the prayers آ جاؤ اندر دیو ہماری prayers میں of the libation pouring priest اور جو priest جو ہے جو تمہاری جو اس سیکری جو ہم یگے کر رہے ہیں اس کو جو ہے لیٹ کر رہا ہے approach آ جاؤ او اندرہ hasting دی جلدی سے آ جاؤ lord of bay horses to the prayer in our libation take delight اور ہم جو خوربان ہم تمہارے جو انسار کر رہے ہیں اس میں آؤ اور ہمارے شریک ہو take delight in that we wish دیواز اب یہ سب کی ایک ساتھ بات ہو رہی ہے جتنوں کو آنا ہے who protect reward and cherish من جو انسانوں کو protect کرتے ہیں یعنی محفوظ رکھتے ہیں ان کو reward کرتے ہیں یعنی نام دیتے ہیں اور cherish کرتے ہیں approach your worshippers drink offering یعنی تمہارے worshippers جو ہیں وہ جو offering پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کو پاس آجاؤ ye wish they were swift at work come hither quickly to the route جلدی سے پھر آگ come hither quickly جلدی سے آجاؤ جیسے جو ہے کٹل یعنی بھیڑ بکھیاں جو ہیں اپنے واپس آتی ہیں سارا ریور ایک ساتھ تیزی سے شام کو واپس آتا ہے ویسے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم آجاؤ انسائٹر of all pleasant songs انسپائر of all gracious thought سرسوٹی accept our right اب کیوں بار بار وہ دیوتاؤں کو آپس میں رشتہ نہ ہوتا تو ایک ساتھ کیوں بات ہو رہی تھی اشوین کی بات ہوئی یعنی نور حسن حسین کی تو اندر دیو کی بات ہوئی اب یہاں دیوی کی بات ہو رہی ہے سب کو یاد کیا جا رہا ہے سرسوٹی the mighty flood she with the light eliminates وہ باقی نورانی ہستیوں کے ساتھ with the light eliminates she brightens every pious thought وہ جو ہے ہر جو آدمی صحیح ہم اس کو بلاتے ہیں جو اچھے کام کرنے والا ہے to our assistance day by day ہم روز اپنی مدد کے لئے اس کو بلاتے ہیں come do to our libations drink of some some drinker دو تم لوگ some drinker ہو تم لوگ پیے ہوئے آب ایک اثر تم آؤ اور ہماری جو ہم نے جو سامنے پیش کی ہو یہ نظر اس کو جو ہے تم acquainted with thine innermost benevolence تمہاری بھلائی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھلائی تمام مخلوق کے لئے تم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جو رحمت والا نیچر ہے جو تمہاری جو benevolence ہے اس سے ہم کو فائدہ پہنچے تمہارا جو نورانی جو تمہاری جو خلقت ہوئی ہے وہ اسی لئے ہوئی ہے کہ تم ہمارے بیچ میں آؤ اور ہم کو نور کی راستے کے اپر لے کے جاؤ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے رسول کے لئے کہہ رہا ہے ہم نے تم کو بھولو نہیں یہاں پر آجاؤ اب وہ سب کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اندر اور وں سے بیٹر ہے یعنی انہی دیوتاؤں کی جن کی اور بات ہو رہی ہے ان سے کہا جا رہا ہے وہ اور بڑا ردبہ رکھتے ہیں یعنی نور محمد اور باقی جو پنجتن میں شامل ہیں ان سے اور بہتر ردبہ رکھتے ہیں لوگ ہمارا مزاق بھی اڑاتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ تم کہیں اور چلے جاؤ لیکن وہ جو اندر کو سرف کرتا ہے اور کسی اور کو سرف نہیں کرتا اور جو لوگ بھلے ہی مزاق رہے ہیں لیکن جو واقعی جو لوگ ہیں جو سچ کو جانتے ہیں وہ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ بلیس ہے ان پر رحمت نازل ہوئی still may we dwell in indra's care اور ہر حال میں ہم چاہتے ہیں کہ اندر کی care میں اس کی protection میں ہم رہیں اب اتنے ساوازے طور کے اوپر اندر دیو کی بات ہو رہی ہے تو آج سناتن دھر میں اندر دیو کو کتنا پہچان رہے ہیں آج ہم اور دیوتاؤں کو کتنا پہچان رہے ہیں ہم سکس جو ہے وہ پھر اندر کی بات کر رہا ہے دو میکنگ لائٹ ویر نو لائٹ وز نور جب کچھ نہیں تھا لائٹ تب وہ نور بنا جب آدم سے چار ہزار سال پہلے بنا اور اپنشت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نور جو ہے ہر وقت جب مخلوق کو کریشن میں خدا لاتا ہے تو اس کا ایک دن ایک ہزار مانونتار کے برابر ہوتا ہے تو اس وقت ان کو خلق کیا گیا جس وقت پہلا پہلی بار پہلا مانونتار کے وقت دیوائن ڈیک کا جو ڈون ہے جو اس کی شروعات ہے اس وقت ان کو خلق کیا گیا اور یہ اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک کے لیے یہ پورا یہ دن جو ہے جس میں ایک ہزار خلقتیں ہیں ایک ہزار بار آدم پیدا ہوں گے اس پورے کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے تو اب ان کے دو رول ہوئے بطور نور یہ اس وقت خلق ہوئے جب اس دن کی خلقت ہوئی لیکن وہ نور اس دنیا میں کام کرتا ہے انسانی جسم میں اور ایک وقت آیا کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ انسانی جسموں میں آئے تو جب لائٹ نہیں تھی تب اس نور کو خلق کیا گیا کوئی فارم نہیں تھی تب اس فارم کو خلق کیا گیا یہ سب ایک ساتھ پیدا ہوئے دون پر اس دیوائن دن کی جب شروعات ہو رہی تھی تب ان سب کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا تھا لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ بچے کے طور کے اوپر جو پیدا نہیں ہوئے اس طریقے سے پیدا ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے یعنی انسانی جسم میں آئیں گے یہ بات کہی جارہی assuming sacrificial names اور وہ نام لیے ان کے رکھے جائیں گے جاؤ ان کو سب کو سب کو سیکریفائز دینا ہے اپنی زندگیوں کا یہ بات ہو رہی ہے come from this place oh wanderer or downward from the light of heaven come from this place وہاں سے جہاں تم ہو وہاں سے آجاؤ oh wanderer or downward from the light of heaven جنت میں جہاں نور ہے وہاں سے یہاں نیچے آجاؤ our songs of praise all yearned for this اور ہمارے جتنے hymns ہیں یہ صرف اسی لئے ہیں کہ ہم تم کو بلانے کے کرو چاہے وہاں سے کرو چاہے تم جب جنت میں ہو we seek to give us help from here یہاں سے from heaven above the earth heaven سے دنیا کے اوپر سے اور اس کے بیچ میں کہیں پر بھی تم ہو ہم تم سے مدد کی درخواست کرتے ہیں تم آؤ اور ہماری مدد کرو اب ہم نے بیچ کے چھوڑ دیے کیونکہ ہم آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیوتاؤں کے انسانی جسم میں آنے کی بات ہو رہی ہے بک ون میں رگ وید میں اور یہ پھر یہاں بھی بات ہو رہی ہے سب دو دیوتاؤں کی بات ہو رہی ہے اندر دیو اور اگنی دیو کی ان کی تعریف کرو اپنے جو تم قصیدے کہتے ہو اور جو منقبت کہتے ہو اس میں اندر اور اگنی ہم تم کو انوائٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم آؤ دیس سوم درنکرز تم کو آب ایک آسر پینا ہے اور سٹرانگ دیواز تم قوت ور ہو وی بیٹ دیم کم تو دیس لیبیشن دیٹ سٹینڈ ریڈی ہے رو یہ جو ہم نے رسن تیار کی ہے تم چاہتے ہیں تم یہاں پر آؤ اندر اور اگنی دیو ہم تک آ جاؤ اب یہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے اس کو کمینت ٹرز نے کئی جگہ جو ہے الگ الگ طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح معنی پر کیوں نہیں پہنچ پائے جو ہم آگے لیکچرز میں دیکھیں گے اب ان ہم بائیسوہ جو ہے وہ اشوین اور ادرز کو مخاطب کر رہا ہے تو ویکن دا اشوین پیر اشوین دو ہیں یعنی حسنین کی بات ہو رہی ہے ہم ان کو بلاتے ہیں اشوین س ٹوین دو دا دیواز بار نوبل کار دا بیس اف شیریٹ ہم ریج دا ہیون اب آپ نے دیکھا کہ ہیون سے بار بار لیا جا رہا ہے اور چندوگیا اوپر نشد جو گیٹ کی پر کہتا ہیون کا بیویوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے کر آجو اگنی دیو سے کہ رہے ہیں کہ باقی دیوتاؤں کی جو بیویاں ہونا ہیں ان کو بھی سب لوگ آجو یعنی کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی بات کے بہت سارے واقعات اس وقت پہلے سے بتائے گئے تو ان کی بیویوں کا بھی ذکر موجود ہے اور ان کا بھی ذکر موجود ہے اور جو واقعات ہوں گے وہ بھی بہت جگہ موجود ہے اگنی most youthful اگنی ہیدر bring their spouses اب ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے ہوت اور بھارتی اور وروتری اور دستان فور ایڈ مدد کے لئے spouses of heroes وہ ان heroes کی بیویاں ہیں دیویز ہیں with whole wings may they come to us اور وہ سب آ جائیں ہم تک with great protection and with ڈیڑ اندرانی ورونانی ان اگنائنی ہیدر آئی انوائٹ ہم تمہیں انوائٹ کرتے ہیں for will to drink the somme juice may heaven and earth the mighty pair اب یہاں پر آردھ کے ساتھ heaven کی بات ہو رہی ہے آردھ ہم نے کہا کہ وہ دیوی کی بات رہی ہے تو اپوزٹ میں heaven ہے تو heaven جو sacrifice and feed us full with nourishment thornless be do earth spread wide before us for a dwelling place vow safe as shelter broad and shore اب یہ پھر انہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ spread wide before us for a dwelling place کہ تم ایک جگہ پر آو گے کہ جہاں کے اوپر تمہاری dwelling place ہے اور ہمارے لئے ہمارے شلٹر یقینی بنا دو ہمارے لئے حفاظت یقینی بنا دو ہم 23 میں وائیو دیو کی اور دوسرے دیوتاؤں کی بات ہو رہی ہے both ڈی ٹی ڈی 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 یعنی دونوں کی اند دیو اور وائیو دیو دونوں کی heaven پھر رب ثابت ہو رہا ہے دونوں کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کی زبردست خوت ہے مطر اور ورندیف کی جو ہم بلا رہے ہیں تاکہ تم یہ جو جو آب ایک اثر جو ہے وہ پیو پھر نور کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے جس کو یہ اپ ہم تم دونوں کو بلا رہے ہیں وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہو جائے اور مطر ہم کو ہر طریقے سے مدد پہچائے اور حفاظت کرے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ورن اور مطر کی بات ہو رہی ہے جو چودوے معصوم سے رابط رکھتی ہے ہمارے آگے ایک طرف محمد اور ایک طرف علی حفاظت کریں ایک طرف جبریل اور ایک طرف مکائل حفاظت کریں اور خدا ہماری حفاظت کرے تو ان کا یہی بات کیا ہو رہی ہے لیٹ ورن بھی آر چیف ڈیفنس کہ ان میں سے ورن ہمارے حفاظت کرے اور مطر بھی ہمارا گارڈ بنے ہمارے حفاظت کرے بوت میک اس رچ ایکسیڈنگ لی اور دونوں ہم کو دولت من بنا دیں اب جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی صاف دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی آنے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ ٹرانسلیٹرز کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں کہ کن کی بات ہو رہی ہے تو اب پھر سے اس روشنی میں ہم کو ٹرانسلیشنز کرنے ہوں گے اور جب اس روشنی میں ٹرانسلیشنز ہوں گے تو دیکھئے گا کہ کیا کیا حقیقتیں سامنے ہیں گی دیواز معروض ہوس ہم اندرہ لیڈز یعنی معروض کو اندرہ لیڈ کرتی ہیں معروض کتنے ہیں معروض جو ہیں ان کی الگ بات ہو رہی ہے اور شیو ان کے لیڈر ہیں جو معروض جو ہیں ان کے شیو جو وائیو دیو ہیں جو شیو ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں اور ان کو اندر لیڈ کر رہے ہیں اب آپ جوڑتے جائیے کڑیوں کو اور آپ کے سامنے حق آتا چلے جائے گا میں بکار رہا ہوں تم کو تم جلی سے آج ہو اب یہ کوئی کیریکٹر ہے جو اور واضح ہوگا جب ہم دوبارہ ٹرانسلیٹ کریں گے لیکن اس کو مارنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو مار دو اس کو گرا دو یہ باؤنٹیز دیواز لیٹ نوٹ دا وکیڈ ماسٹر جو وکیڈ ہیں جو چالباز ہیں وہ ہمارے حاکم نہ بن جائے اس لیے ہم تم کو بلا رہے ہیں اگنی رچ ان ملک کم دو آ جاؤ اگنی دیو اور مجھ کو چاروں طرف سے اپنے سپلینڈر سے اپنے نور سے مجھے کور کر لو فیل می ویڈ سپلینڈر اگنی گیو آف سپرنگ لینٹھ آف دیز دیواز شل نو می ایون از آئیم اندرہ ویڈا رشیز نو اب یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ رشیز کی بات اندرہ کے ساتھ ہو رہی ہے اندر کے ساتھ تو اندر اور رشیز کی بات ہو رہی ہے اور ادھر جب سپترشی کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی ساتھ ہیں جس میں اندر بھی ہیں اور جس میں باقی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں گیتہ میں سپترشی کی بات ہوئی ہے لیکن وہاں سپترشی کے معنی ہم نہیں سمجھ پائے کہ کیا بات ہو رہی ہے چوبیسویں ورس میں چوبیسویں ہم میں ورن اور دوسروں کی بات ہو رہی ہے اور ایک درخت کی بات ہو رہی ہے ایک پیڑ کی بات ہو رہی ہے اور ورن دیو کا رول اس درخت میں اس درخت میں ایک ٹرنگ یعنی تنے کی طرح بیان کیا جا رہا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کہ گیتہ میں بھی کسی پیڑ کی ایک الٹے پیڑ کی بات ہو رہی ہے اور اور بھی جگہ جو ہے اور اپنیشت میں بھی درخت کی بات ہو رہی ہے تو اب ورن دیو کو اس پورے جو شجرِ طیبہ کی بات ادھر ہوئی ہے کہ وہ پاک پیڑ جس کی بات جو ہے آدیس میں ہوئی ہے کہ وہ جو ہے یہی ہیں جن کی جڑیں جو ہیں آسمان میں who now is he یہ بیت کر رہا ہے کہ who now is he what deva among immortals کہ وہ immortal ہیں اس میں ایک دیو جو ہے of whose auspicious name we may bethink us who shall to mighty عادتی restore us عادتی دیوی کا نام ہے that I may see my father and my mother تاکہ میں اپنے ماں اور اپنے باپ کو دیکھ سکوں یعنی ورن دیو کی بات ہو رہی ہے اور عادتی کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم سب کے ماں اور باپ کے طور کے اوپر ہیں اگنیدہ دیو the first among the immortals of his auspicious name let us bethink us he shall to mighty عادتی restore us that I may see my father and my mother اب اگنی دیو کو اب یہاں کے اوپر hint دیا جا رہا ہے کہ اگنی دیو جو ہیں ان کے دونوں کے بیٹے ہیں دونوں کے اولاد ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھ سکوں جہاں کے اوپر کوئی بیس نہیں ہے وہاں کے اوپر اس ٹری کی اس پیل کی ستم کو سستین کرو اس کی روٹ جو ہے وہ اوپر ہے اور اس ٹریم ڈاون وڈو وہ نیچے کی طرف جو ہے اس کی باقی برانچز ہیں دیپ میں دے سنکھ ویدن اس ان بی ہیڈن کینگ ورون ہیڈ میڈا سپیشیس پاتھوے پاتھوے فور دا سن ویرن تو ٹریول ویر نو ویوز ہی میڈ ہیم سیٹ اس فوٹسٹیپ اور وونڈ اف آر ووٹیور ایفلیکس تاہی سپریٹ اب یہ سب جو ہے ہماری روح کے اتھان اور روح کی بہتری کے لیے سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی سب ہیمز کا دوبارہ سے ٹرانسلیشن ہونا ہے اور پچیس میں ہم میں کہ تمہارے لاؤ کو ہم بار بار توڑتے ہیں جو تمہارا بنایا ہوا خانون ہے اس کو ہم بار بار توڑتے ہیں لیکن ہماری طرف جو ہے اپنا قہر نہ بھیشنا ہماری طرف جو ہے تمہارا غصہ نہیں پہنچے ہم جو ہے یہ ہمس اسی لیے پڑتے ہیں تاکہ تمہاری جو ہے تمہاری رحمت کو ہم پر جاری رہے اور آگے کہا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جو جنگ میں جو لارڈ ہے واریئر مائٹ کا قوت کا اور طاقت کا جو لارڈ ہے وہ جو ہے ورن دیو ہیں اب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نور جو ورن دیو ہے وہ نور کی بات ہو رہی ہے جو بادمہ علی کے جسم میں آیا اور لارڈ اور واریئر مائٹ اب آپ ان کی زندگی دیکھتے جائیے کہ لوگ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں ہم ہم the far-seeing ورن this this with joy they both accept in common never do they fail the ever faithful worshipper he knows the path of birds that fly through heaven and sovereign of the sea یعنی اب دیفتہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چڑیوں کے راستے کو جانتا ہے جو اڑتی ہیں اور یہ سمندر کی گہرائیوں کے راستے کو جانتا ہے he knows the ships that are there on اور وہ جانتا ہے جو ان سمندروں میں جو ships جو تیر رہی ہیں جو نامیں تیر رہی ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے اور true to his holy law he knows the twelve moons with their progeny اور وہ ان بارہ بارہ جن کو پیدا ہونا ہے جو بارہ امام ہیں ان کو جانتا ہے اور ان کی اولادوں کو بھی جانتا ہے اور حضرت علی کے لئے کیا ہے کہ حضرت علی جو ہے جب جنگ میں جو ہے مار رہے تھے تو لوگ کسی نے کہا کہ بھئی میں نے اتنوں کو مارا اور آپ نے اتنوں کو مارا تو انہوں نے کہا کہ تم تو جو سامنے آرہا تھا اس کو مار رہے تھے میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں کے اوپر بھی کوئی عبادت گزار اور مومن اگر ہے تو میں اسے چھوڑے دے رہا تھا تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان بارہ moons کو بھی جانتا ہے اور ان کی پروجنی یعنی ان کی نسلوں کو بھی جانتا ہے اور سمندر کے اندر اگر کوئی ناؤ تیر رہی ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے اور بعد میں جو مون کو پیدا ہونا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے وہ ہواوں کی چال کو بھی جانتا ہے وہ ان سب دیوتاوں کو جانتا ہے جو اوپر رہتے ہیں آسمانوں پر رہتے ہیں وہاں بیٹھ کر سب کے اوپر اس کا طاقت ہے سب کو وہ کنٹرول کرتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہو چکا ہے اور جو بعد میں ہونے والا ہے یہ سب آدتیاں ہیں کل بارہ آدتیاں ہیں تو بارہ آدتیاں میں جو پہلا آدتیاں ہے وہ ورن دیو ہیں وہ ہماری زندگی کو اور بڑا کر دے اور ہمارے راستوں کو جو ہے صحیح راہ کے اوپر ڈال دے اور چھبیسویں میں اگنی دیو کو سمرپت ہے اگر اگنی دیو کو سمرپت ہے تو آپ تیار ہو جائیے کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی اور اس کی بات ہوگی اور اس کو ہمارے سیکریفائیس کو قبول کرو ہمارے جو ہم پڑھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم سیکریفائیس کرتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں یا جو بھی ہم حدیہ پیش کرتے ہیں خدا کو یا باقی دیوتاوں کو وہ تمہارے راستے سے ہوتا ہے اب اگنی دیو کو سن آف سرنٹ کہا جا رہا ہے ابھی پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ورن دیو کو طاقت سے اور مائٹی پاور سے جوڑا گیا تھا اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر علی کی زندگی کو پڑھئے کہ کیسے ان کو قوت اور طاقت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور اب اگنی دیو کو سن آف سرنٹ کہا جا رہا ہے یعنی اس قوت اور طاقت والے کا بیٹا اب کوئی اور اس کا کوئی اور مطلب سمجھ میں آئے کسی اور کو تو وہ سامنے لائے کہ اگنی دیو کو سن آف سرنٹ کیوں کہا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کو جو ہے ٹانگ آف فائر کے طور کے اوپر ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اپنیشد میں ان کو ساتھ کو جو ہے سیون موونگ ٹانگ آف فائر کے طور کے اوپر یاد کیا گیا تھا اور یہاں کے اوپر بھی وہی بات ہو رہی ہے ستائیس وہم جو ہے یہ بھی اگنی دیو کو ہی سمر پہتا ہے یہاں پر بھی ان کو قوت اور طاقتور ہستی کا بیٹا بتایا جا رہا ہے جو ہماری زندگی میں ساری خوشیاں لانے والا ہے وہ ہمارا ہو جائے جو اپنی گفت کو اپنی انعامات کو ہماری طرف بھیجتا رہتا ہے جیسے ایسے بھیجتا ہے جیسے بارش کا پانی آتا ہے لارڈ آف آل لائی افتاری کائنات کا ساری زندگی کا لارڈ ہے فرم نیئر فرم فار قریب سے بھی جب ہمارے بیچ میں بھی ہے یا دور بھی ہے دو داؤ او اگنی ایور مور پروٹیکٹ اس فرم دا سنفل مین تم اس گناہگار آدمی سے ہماری گناہگار آدمی سے ہم کو بچاؤ اور یہ جو ہم نے نئی منقبت تمہارے لئے کہی ہے یہ اگنی اس کو تم باقی دیوتاؤں تک بھی پہنچا دو پھر من افتار کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ اگنی دیو جو ہیں یہ اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی جس میں ان کی زندگی چلی گئی میرے خیال میں اگر ہم سفین پڑھیں تو اس سفین کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ اس کی پروٹیکشن کے لئے جنگ لڑ رہے تھے وہ آدمی جو بے انتہا قوت کا مالک ہے تم اس کی حفاظت میں لڑ رہے ہو اس کی طاقت دیکھنے لائق ہے گلوریس ہے بات اگنی کی ہوئی تھی یہ اس تک پہنچا دو رودر تک پہنچا دو رودر تک پہنچا دو جو ہر گھر میں جس کی تعریف ہوتی ہے جو ایڈورویبل ہے ایک ہر گھر میں جس کی قصیدے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اب اکتیسوہ ورس اکتیسوہ ہم یہ بھی اگنی دیو کے لئے فور گلوری اگنی ڈے بائی ڈے دو لفٹس اب تا موٹل من تا ہائیس امورٹلیٹی اب ان کا موکس دینے سے سیلویشن دینے میں جو ربت ہے جو رول ہے وہ وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم آئے کہ اس انسان کو جو مرنے والا ہے جو مر جو عام آدمی ہے جو موٹل ہے اس کو تم اموٹل بنا دیتے ہو تم اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتے ہو یعنی جس کی بہت زیادہ تاریف اور جس کی بہت زیادہ پرشنسہ کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گا رہا ہے جس نے یہ لکھا ہے جو ہم لکھا ہے اس کو فیمس کر دو تاکہ اگنی دیو کی بات ہو رہی تھی ان کو سمر پہ تھا یہ ہم لیکن ارث اور ہیون ان کے ماں اور باپ کی بات ہو رہی ہے یعنی دیوی اور دیو رودر کی بات ہو رہی ہے اور باقی سارے دیوتاوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان سب کے ساتھ ہم کو پروٹیکٹ کرو ہماری حفاظت کرو ایک طرف اگنی کی بات ہو رہی تھی پچھلے ہم میں کہ وہ جنگ میں لڑائی میں پروٹیکٹ کر رہا تھا اس کو جو بہت بہادر اور قوت والا ہے یہاں پر اگنی کی اس بچپنے کے رول کی بات ہو رہی ہے جو اپنے ماں باپ جن کا بھی ذکر ہوا ارت اور ہیون کے نام سے اب یہ اپیلیشنز دیئے گئے ہیں یہ نائن ناموں سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے ایک جگہ اپنشد میں ایک جگہ ہے کہ ان کے نام اس لئے نہیں بتائی جا رہا ہے بلکہ وید میں ہی ہے کہ ان کے نام اس لئے نہیں بتائی جا رہا ہے کہ کہیں تم ان کو نقصان نہ پوچھا دو ان کو آنا تھا بعد میں اور ان کے ناموں ان کو جو ہے ان ناموں سے پہلے یاد کیا جا رہا تھا جو الگ الگ نام جو تھے جو اصل نام ان کے نہیں بتائی جا رہے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ اگنی لائنگ ان دائی پیرنٹس لیپ اپنے ماں باپ کی گود میں لیٹے ہوئے جب وہ ہیں تب کی بات ہو رہی ہے ایک وہ گود میں وہ بھی دیو ہے اور جن کے بیچ میں وہ بھی دیوٹا ہے اب کوئی اور اس کو واضح طور پر سمجھائیں اس سے بہتر طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں جو مطلب میں نکال رہا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی دیوٹا ہے جو ماں باپ کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ وہ دونوں دیوٹ سے ہیں یعنی نورانی ہے ان میں بھی نور کام کر رہا ہے بی وچفل فور آر گود اور وہ جو بچہ ہے تو وہ بھی اس سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا نورانی رول اس وقت بھی ہے سنگر جو یہ گا رہے ہیں ان کو جو کچھ دیاتا ہوتا ہے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ جو ہے تمہاری طرف سے اللہ جو ہے تمہاری طرف سے ہم سب اپنا گناہ لیے ہوئے تمہاری طرف ہیں ہم تم سے دعا مانگ رہے ہیں the path which we have trodden widely straying ہم گمراہ ہوئے بار بار dear friend and father dear friend and father caring for the pious جو pious ہیں جو پیور ہیں ان کے لیے تم بہت کیر کرتے ہو ان کی بہت ان کی فکر کرتے ہو اور تم وہ جو ہر موٹل کو ہر وہ جو عام انسان جس کو مر جانا ہے اس کو انسپائر کرتے ہو تم اسی کو راہ دکھاتے ہو اس کو ہدایت دیتے ہو as earth یعنی to manuse to ییتی انگیراز سو انگیراز پیور اگنی پاک اگنی جیسے تم نے پہلے کے لوگوں کو جو ہے ان کو راہ دکھائی یہ پاک اگنی come thou to our hall come آ جاؤ ہمارے بیچ میں bring hither the celestial host and seed them here upon the sacred grass and offer what they love اور ان سب کو بھی جو اور سب تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی لے آؤ اور یہاں اس پاک جگہ کے اوپر بیٹھو اور be this our prayer be thou اگنی یہ ہماری prayer تمہارے لیے جو ہے اگنی strengthened prayer made by us after our power and knowledge lead thou us therefore to increasing riches and thou us with thy strength bestowing favor اب بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ تم آؤ اور تم ہمارے بیچ میں انسانی جسموں میں آؤ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے یہ بار بار عید میں بھی اور پنشد میں بھی کہا گیا ہے اور گیتہ میں بھی کہا جگیا ہے کہ ایک ہزار سالوں کے لیے یہ پوری خلقت بنی ہے اور اس خلقت میں یہاں تک کہ وشنو پران میں پرانی خلقتوں میں یعنی اس سے پہلے جو آدم آئے ہیں انہوں نے جو راہ دکھائی وہ کس نام سے جانے جاتے تھے یہ تک بتائے گیا ہے پرانی سات سات آدموں کے بیچ میں اور پھر سے دعا کی جا رہی ہے کہ تم اس آدم کے جو ونشج ہیں وہ جو ہیں دعا کر رہے ہیں کہ تم آؤ ہمارے بیچ ہم تمہارے ہر طریقے سے تم ہی ہو جو لائف دینے والے ہو تم ہی جو راستہ دکھانے والے ہو تم ہی لیکن تم جو ہے ہمارے بیچ آؤ تاکہ ہم تمہارے ساتھ رہ سکیں اور تمہارے ساتھ اپنے کو قربانی دے سکیں موسیقی